بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ساتھی ٹھیک ہے فیصلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کے بعد موزز عدالت کا جد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے اور ساتھی میں وہ اپنے وکلا جو ہیں خصوصی طور پر جو آئی ایل ایف کی ہماری ٹیم ہے سردار مسروف صاحب فیصل جدون صاحب بڑے پیش پیش رے شراز رانجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساتھیوں کو اور دیگر تمام وکلا کا ایل ایف کی پوری ٹیم کا شکریہ متعدد مقدمات جو ہے ہماری لیڈرشپ پر کیے گے ہم پر کیے گے میرے ساتھ راجہ خورم صاحب ہیں اسلام آباد سے ایم اے نے ان کی گنتی ختم ہو گئی ہے لیکن کیسز ختم نہیں ہو رہے ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا دفعات نہیں لگائیں یہ تو جد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ورنہ اس امپورٹڈ حکومت اقدام قتل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بڑے دہشتگرد بنا دیا ہمارے چیرمین عمران خان صاحب پر متعدد مقدمات اور ابھی بھی مقدمات کا سلسلہ جاری ہے وہ صبح اٹھتے ہیں ناشتے میں ایک پرچہ ان کے سامنے ہوتا ہے فائی آر کٹی ہوتی ہے اور مقدمے کرتے ہیں ان اتکندوں سے کیا غریب آدمی کا کیا بھلا ہوا ہے پچھلے سات بہینے میں حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہیں ڈیفالٹ کرنے لگے ملک دیوالیا نکلنے والا ہے پچانویں فیصد چانس ہے پاکستان کے دیوالیا ہونے کی جو کہ عمران خان حکومت میں صرف پانچ فیصد پہ تھی اور جو آج نئی لیڈرشپ آ رہی ہے ان کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے پاکستان میں استقام اور استقام معاشی استقام تب ہی آئے گا جب سیاسی استقام ہوگا اور سیاسی استقام تب ہی آئے گا جب اب جمہور کو فیصلے کے اختیار دے دیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے یہ واحد حل ہے پاکستان کی اس وقت جو بگڑتی ہوئی جو اکانومی ہے اس کا بہت برے علاعت ہیں آج پاکستان کے ہمارے ریزروز بہت نیچے چلے گئے ہماری ایکسپورٹس بری طرح گر گئی ہیں ہماری ریمیٹنسز گر گئی ہیں ہم ہر چیز میں پیچھے جا رہے ہیں غریب آدمی کا بہت برا حال ہے لوگ بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کی اور اب گیس جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے ہر گزرتا گھنٹا اس ایمپورٹڈ حکومت کا اس قوم پر بھاری ثابت ہو رہا ہے تو ان تمام تر مسائل نکلنے کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ استقام اور وہ تب ہی آئے گا جب ہم فری ان فیئر الیکشن کی طرح جائیں گے اور جلدی جائیں گے انشاءاللہ 26 کو ہمارا ایک پورا من پروٹیسٹ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ جی